پاکستان کے صدر ڈاکٹر آری فلوی نے ایمکیو ایم کے رہنماء محمد کامران ٹسوری کو صوبہ سندھ کا گورنر کائینات کرنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کے مطابق صدر ڈاکٹر آری فلوی نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت دی ہے گورنر کا عہدہ امران اسماعیل کے استیفے کے بعد سے خالی تھا کامران ٹسوری پیش کے اعتبار سے سنار ہے اور انہوں نے پہلی بار ایمکیو ایم میں شمولیے 2017 میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل چھوڑنے کے بعد اختیار کی وہ اس وقت کے ایمکیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے اور کہا جاتا ہے کہ کامران ٹسوری ہی کی وجہ سے ڈاکٹر فاروق ستار اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں دوریاں بڑھی تھی پارٹی رہنماؤں میں فاصلے اتنے بڑھ گئے کہ 2018 میں ایمکیو ایم پاکستان نے کامران ٹسوری اور ڈاکٹر فاروق ستار دونوں کی پارٹی کی رکنیت ختم کر دی تھی 2018 میں کامران ٹسوری نے پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ الیکشن میں لڑا تھا لیکن وہ یہ نشست جتنے میں ناکام رہے تاہم گزشتہ ماہ ستمبر میں ایمکیو ایم پاکستان نے مذاکرات کے بعد انہیں دوبارہ پارٹی میں شامل کر لیا تھا پاکستان کے بسنس مین بہت سے فوجی افسران پر بھی بڑی نوازشیں کرتے ہیں اور بدلے میں ان سے کسی کو ٹھیکے دلوائے جاتے ہیں کسی کو سینٹر بنوا دیا جاتا ہے اور کسی کو گورنر لگوا دیا جاتا ہے یہ پوری انڈسٹری ہے اس وقت ملک میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی اور نیوٹرل ہو چکی ہے جنرل بادوانی امریکہ میں یہی بات کہی کہ فوج سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹ چکی ہے مگر کیا فوج واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے موجودہ حکومت سے چھ ماہ تک گورنر سن تائینات نہیں ہو سکا حالانکہ ایمکی ایم کی جانب سے نسلین جمیل کا نام تجویز کر دیا گیا تھا اب اچانک کامران ٹیسوری کو گورنر سن لگا دیا گیا اور کامران ٹیسوری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اب جہاں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کامران ٹیسوری کو گورنر لگوا رہی ہے اور دنکے کی چوٹ پر لگوا رہی ہے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے فوج یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتی کیونکہ فوج اس وقت نیوٹرل نہیں ہے